سر یہ بتائیں کہ جو آپ نے ذکر کیا بھی آپ نے مولانا کے اندر ریبیل گروپ ایک ہے اور وہ مولانا کے حلاف بول رہے ہیں اس کے اوپر ایک بڑا سٹرونگ ایلیگیشن یہ بھی ہے کہ ایسے ریبیل گروپ کریٹ کر دیا جاتے ہیں ان کو سامنے لے آیا جاتا ہے مطلب آئیم ٹرائنگ ٹو پلے ڈیولز ایڈوکیٹ اس لیے میں آسے ایک ویشنز کہہ رہا ہوں کہ ایسے جو ریبیل گروپ ہیں ان کو سامنے جان بوچ کر لائے جاتا ہے وہ دس سال سے میری ان کے پارٹی کے اعلیٰ ادارانوں سے بات ہوئی مولانا غفور سے بات ہوئی انہوں نے کہا جی دس سال سے وہ فال ہی نہیں ہے نہ ان کے پاس کوئی عوضہ ہے نہ ان کے پاس کوئی پارٹی پوزیشن ہے نہ وہ کوئی پالیسی دینے تک کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دینے تک کی پوزیشن میں ہے تو ان کو سامنے لاؤ کے اس قسم کی بات کرنا is just a strategy کیسے کاؤنٹر کریں گے آپ یہ بتائیے کہ ان کو سامنے کون لاتا چونکہ یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے دیئے اسٹیبلشمنٹ کے پر الزام آئیت کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ پر الزام آئیت کیا جاتا ہے آپ بات کریں نا کھل کے بات کریں کون لاتا ہے اسٹیبلشمنٹ پر الزام آئیت کیا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ لے کے لاتا ہے بھی کہتے ہیں جی کہ ہم نے وہ ان کی ساتھ کو بحال کرنا ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے سیول اسینڈنسی جو اس کو اسٹابلش کرنا ہے ان کی پارٹی کے اندر کیا ڈیماؤکرسی ہے آج ان کے پارٹی کے لوگ جو بیٹے ہوئے ہیں اسیمبلیز میں وہ کوئی ان کا بیٹا ہے کوئی ان کا بھائی ہے کوئی ان کا بھتیجہ ہے کوئی ان کا کوئی اور ہے کیا پارٹی میں باقی کوئی آدمی نہیں ہے بھائی اور لوگ نہیں ہے پی ایم ایل این میں کتنی ڈیمارکریسی ہے کتنی جمہوریت ہے آپ بتائیے مجھے آم آسکنگ یو کس طریقے سے الیکٹ ہوتے ہیں ان کے جو آفیس بیئرز ہیں پیپلز پارٹی میں کیا جمہوریت ہے یہ فیملی آل اگاکیز ہیں پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنیز ہیں عوام کے ساتھ دھوکہ دینے کے لیے ان کو بنائی گئی ہیں کیا جمہوریت ہے پہلے اپنے اندر جمہوریت اسٹیبیش کریں پھر آئیں عوام کو جمہوریت کا سابق دینے کے لیے ٹھیک ہے آپ کنسپیریسی تیری کی بات کر رہے ہیں کہ جی ان کو کھڑا کیا جاتا ہے کیوں میں نہیں بات کر رہا ہے یہ آپوزیشن کہہ رہی ہے آپوزیشن کہتی ہے وہ تم نے بیانی میں کہتے ہیں سٹیٹمنٹس میں کہتے ہیں ان کے اکٹیٹوریل روائیوں کے اگینسٹ بغاوت کریں ٹھیک ہے اچھا سر اب ہم اس کو کنسپیریسی کہہ دیتے ہیں ہم اس جی الیکشن میں اسٹیبیشمنٹ نے انٹرفیر کیا ہے کیا دوہزار تیرہ میں ہم ایکیوز نہیں کیا تھا ہم لوگوں نے کہ الیکشن میں دھاند لی ہوئی ہے کیا کیا تھا انہوں نے کیا رسپانس تھا ان کا چھیک ہے اچھا مولانا صاحب پر سر آپ نے بات کی ذرا مولانا صاحب کو بتائی گا اور مجھے یہ بتائیے پی ایم ایل این کی بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ جو فوج کے خلاف کڑے ہوئے ہیں یہ کس کی گود میں پیدا ہوئے ہیں کس کی گود میں انہوں پر فش پائیے دائنکین ہنڈرڈ اینٹی تھی میں جب یہ چیپ منسٹر بنے تو کس بورٹ کی پیس اس کو پر یہ بنے تھے آپ بتا دیجئے مجھے ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں سر وہ جمہوریہ جو پی ایم ایل این کو جتا ہے وہ جمہوریہ جو پیپلز پارٹی کو جتا ہے is that their democracy that is the beginning and end of democracy for them ٹھیک ہے آپ لوگ بھی ذرا حقیقت کا سامنا کریں یہ اپنی conspiracy theory سے باہر نکلیں یہ تو opposition کا narrative ہے نا سر opposition کا narrative ہے یہ جو آپ کے ساتھ میں ہیں اچھا سر مولانا صاحب کو آپ نے ذکر کیا در مولانا صاحب پر روشن ڈالی گا کہ مولانا صاحب کے قوم نیپ کا نوٹس ہے ان کے گھرہ اب تنگ ہے اور خصوصا پچھلے کوئی دو چار ماہ کے اندر نیپ ذرا زیادہ active ہے مولانا صاحب کو لے کے اور ان کے ہواریوں کے cases کو لے کے دو اڑھائی سال جب سے گورنمنٹ آئی ہے تب سے لے کر اب تک مولانا کے cases کے اوپر خاموشی تھی اور all of sudden جو کہ opposition کہتی ہے اور بارہ دفعہ کہتی ہے کہ جی اب وہ چونکہ پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہے ہیں سامنے ہیں فور فرنٹ پہ ہیں کھل کے آگئے ہیں تو انہوں نے cases جو ہے اس کو pressurize کر کے نیپ کو جو ہے وہ cases کھلوا لیے ہیں اس کو کیسے counter کریں گے سر؟ نمبر نمبر ایک دو realities ہیں اس کی ایک reality یہ ہے نیپ حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے نیپ ایک independent ادارہ ہے اگر آپ نے نیپ کے کام کرنے کے بارے میں سوال کرنا ہے تو نیپ سے کیجئے حکومت سے کیوں کرتے ہیں نمبر ایک بات نمبر دو بات اس ملک میں جس نے چوری ڈاکہ زنی کی ہے اس کو اس کا حساب دینا ہوگا اب وہ تمام جتنے بھی جتنے بھی جو لوگوں نے جو یہ کام کی ہیں غلط کام کی ہیں وہ یک مشت ان کے خلاف مقدمات نہیں بن سکتے جو میری understanding ہے وہ یہ ہے کہ نیپ اپنا کام کرتی ہے جب ان کے پاس truths آ جاتے ہیں substance آ جاتا ہے تو وہ جس کے خلاف آتا ہے ان کے خلاف وہ cases درج کرتی ہیں لیکن یہ کرنا کیس درج کرنا یا نہ کرنا یہ حکومت کا کام نہیں ہے حکومت کا اس میں کوئی عمل داخل نہیں ہے یہ نیب ہے اور ایک چیز اور جو پرائم سٹر عمران خان نے کیا اپنے جب سے پرائم سٹر بنے اس وقت سے کہ انہوں نے اداروں کو آزاد کیا ہے independent کیا ہے independent of executive کیا ہے ان کو فعل کیا ہے تاکہ وہ ایک positive contribution کرسکے اس ملک کو آگے لے جانے کی یہ people's party اور PMLN کے انڈر جیسے ادارے تھے ویسے ادارے نہیں ہیں آپ یہ بہت زیادہ independent ادارے ہیں تو آپ نے اگر ان کو سوال کرنا ہے تو پیس نیب کو جائیے وہاں ان سے سوال کیجئے یہ آپ نیب کے بارے میں سوال حکومت کے کسی ایک فرض سے تو نہیں پوچھ سکتے حکومت پر تصر یہ الزام آئے دوتا ہے نا وزیراعظم پر الزام آئے دوتا ہے اب کل خاج عاصف کی گرفتاری ہے خاج عاصف کی on record statement ہے کیمرے پر دی ہوئی کہ یہ عمران خان میرے سے score settle کر رہے ہیں نایب کو pressurize کر رہے ہیں تو direct allegation لگاتے ہیں صرف صاحب کی بات میں مان لوں یا آپ کو ماننی چاہیے اگر ان کے خلاب مقدمہ ہوئے تو اس کا جواب کو عدالت پر دے جا کے جو appropriate forum ہوتا ہے جو بھی پکڑا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تو شریف آدمی ہوں میں نے تو کوئی کامی نہیں کیا جب نکلتا ہے تو ٹی ٹیز نکلتی ہیں بینامی ایکاؤنٹس نکلتی ہیں جائداتیں نکلتی ہیں آپ کے سامنے نہیں یہ جو خاتون کہتی تھی کہ میرا تو باہر کیا میری تو پاکستان میں کوئی property نہیں ہے آپ دیکھئے کہ کیا یہ properties ہیں اس کی آپ کو یہ حقائق نظر نہیں آتے آپ لوگوں کو جب آپ سوال اپنے frame کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کم از کم ان حقائق کو سامنے رکھ لیا کر رہے نا تاکہ عوام تک ایک صحیح message پہنچ سکے رہا تاکہ آپ one sided جو ہے وہ ایک version جو ہے وہ بار 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 اٹھاتے ہیں ایک سوال کو بار بار مختلف angle سے دھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں this is not appropriate جن لوگوں نے جس طریقے سے اس بل کو رکیتا ہے جس طریقے سے لوٹا ہے جس طریقے سے اس بل کو تباہ کیا ہے وہ آپ کو نظر آرہا ہے لیکن آپ نے ہمت نہیں ہے کہ اس کو بیان کر سکیں نہیں سر ہمت کی بات نہیں ہے ذرا ہمت ہے تو آپ سے question بھی گھا رہے ہیں ان سے بھی question کرتے ہیں جب وہ آتے ہیں تو ان سے بھی question کیے جاتے ہیں question کا مقصد یہ ہے just to play I don't think so I beg to disagree sir I don't think so okay sir I am trying to play devil's advocate میں آپ سے cross question کر سکوں جو opposition کا بیانیاں ہے at this time you can see reality کا advocate بھی بنیں reality کے بالکل ایڈوکیٹ ہے آپ تو غصہ کر رہے ہیں آچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں سر یہ بتائیے گا جو نواز شریف صاحب کے passport منسوحی کی ابھی بات ہے کہ اس کو منسوح کیا جائے گا سولہ تاریخ کو جو کہ انقریب ایکسپائر بھی ہونے جا رہے ہیں منسوحی کریں گے تو ظاہر ہے وہ ایک مشکل یا ایک اور situation میں آئیں گے جو برطانیہ کا قانون ہے to my understanding وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی dependent ہے اپنے بیٹے کے اپنی اولاد کے جس کی پلی حسن نے لی ہے وہاں پہ حسن نواز نے کہ نواز شریف صاحب میرے پہ dependent ہے ان ادھر ورڈز یہ تو سمہاو ایک کلین چٹ ملنے جاری ہے نواز شریف کو کہ he is going to stay there کیونکہ میرا تو پاسٹورڈ منسوح ہو گئے میں اپنے بیٹے کا dependent ہوں اور میرا بیٹا وہاں کرشہری ہے اس لیے مجھے واپس تو میں نہیں جا سکتا ہم یہاں پر ان کو لانا چاہ رہے ہیں عدالتہ یہاں پر لانا چاہ رہے ہیں سو منسوحی is not leading towards کہ نواز شریف کی position وہاں پہ مزید مستحقم ہو جائے گی دیکھے نواز شریف صرف آٹھ ہفتے کے لیے گئے تھے آج ان کو گئے ہوئے سال سے زیادہ ہو گیا ہے نا وہ واپس آئے ہیں نا واپس آنے کا ان کا ارادہ ہے کوئی دوسری بات ہے کہ پاسپورٹ حکومت پاکستان cancel نہیں کر رہی وہ پاسپورٹ کی جو ڈیریشن ہوتی ہے جس کے لیے بنا ہوا ہے وہ expire ہو رہی ہے تو یہ انہوں نے ایک اپنی intention کو express کی ہے کہ جی ہم اس کو رینیور نہیں کریں گے نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ پاسپورٹ کی اوپر dependent نہیں ہے جو برطانیہ کے جو قوانین ہیں برطانیہ کے جو قوانین ہیں obviously ان کا اثر پڑے گا اس کی واپسی کے اوپر لیکن ان کا ان قوانین سے یا پاکستان کی کوشش سے بالا اتاق ہو کر آپ کا کیا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آنا چاہتے ہیں یا وہ واپس آئیں گے پیپلز پارٹی کی جو سی ای سی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے جو ریزگنیشنز ہیں ان کو لنک کیا ہے نواز شریف کی واپسی سے تو یہ ان کے لیے بہت بڑی opportunity ہے کہ وہ اس ملک میں واپس آئیں اپنا کیس یہاں کے فائٹ کریں اگر اگر ان کو پر جو الزامات ہیں وہ غلط ہیں تو وہ کوٹ میں جا کے ان الزامات کو غلط ثابت کریں اور جو ادارے ہیں جنہوں نے ان کو پر الزامات لگائے ہیں ان کو جھوٹا ثابت کریں وہ ملک سے بھاگا ہوا بگھوڑا ہے وہ مجرم ہے اس ملک سے بھاگا ہوئے جھوٹ بھول کے بھاگا ہوئے اور آپ ان کے کیسز پیٹ کرتے ہیں آپ ٹیلیویشن کی اوپر بیٹھ کے اچھا یہ بتائیں سر کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا مسلم لیگ نون کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں مستقبل وہ ہے جو آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا شاید آپ بیان نہ کرنا چاہیں پی ایم ایل این اندر سے ٹوٹ چکی ہوئی ہے ٹوٹ رہی ہے اس کے اندر مختلف لوگ ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ میری ذاتی رابطہ بھی ہے جو کہ کانفرنٹیشن نہیں چاہتے وہ بیٹھنا چاہیں گے بیٹھ کے مسائل جو ہیں ان کو ایک جمہوری انداز میں حل کرنا چاہیں گے پرائنسٹر امنان خان نے بارہا کہا ہے کہ پارلمنٹ بہترین فورم ہے وہاں آئیے وہاں بیٹھ کے آپ کے تمام مسائل ہم دسکس کرنے کے لیے تیار ہیں سوائے آپ کو این آر او دینے کے ان کے ایجنڈا کے اوپر وہ پی ایم ایل این ہو وہ پیپلز پارٹی ہو یا ایون جی ایو آئی ہو ایجنڈ این آر او کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے ان کا یہ electoral reform کو نہیں ڈسکس کرنا چاہ رہے یہ economic reform کو نہیں ڈسکس کرنا چاہ رہے یہ ایسے آپ کے proposals نہیں لے کے آنا چاہ رہے کہ ہم ملک کے جو مسائل ہوں کو کیسے حل کریں یہ صرف اپنے لیے مافی مانگنے مافی کے خواست کا ہے اور وہ خان صاحب جو ہے وہ نہیں دیں گے اس لیے کہ وہ جب آئے تھے جو انہوں نے politics 22 سال کی ہے وہ انہوں نے یہی کہا تھا basic جو ان کا ایک fundamental commitment تھی with the country with Pakistan وہ یہ تھا کہ میں اس اس ملک کو corruption سے فاق کروں گا اس کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں کچھ کامیابیاں بھی ہوتی ہیں اس میں بعض دفعہ ناکامی بھی ہوتی ہے لیکن جو جو ان کی commitment ہے وہ موجود ہے اور وہ دن بدن زیادہ strengthen زیادہ بضبوط ہوتی جا رہی ہے اس کے اوپر وہ کسی قسم کا کوئی compromise کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کو compromise کرنا بھی نہیں جائے گفتگو کو مزید آگے پڑھائیں گے پروگرام میں ابھی ایک وقت ہے چھوڑی سی break up ریکی جانے بڑھتے ہیں